اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار گازہ جنگ پر ابھی ابھی بینجمن نتنیہہو نے بہت بڑا بیان دیا ہے نتنیہہو کی حماس کو توڑنے کی قسم حماس کو توڑنے کے بعد یودہ ختم ہوگا یہ قسم کھائی ہے اسرائیل کے پردار منتری بینجمن نتنیہہو نے حماس کے آدھے کمانڈر مارے جا چکے ہیں گازہ میں حماس کی چوبیس بٹالیا اس وقت ہے خان یونس جوالیا میں زمین ہل گئی ہے یعنی آدھا حماس ختم اور پورا جناش باقی ہے ماہو הקלף המרכזی שיש לנו כדי להחזיר את החטופים הקלף הזה הוא המאמצ המלחמתי, התמרون הקرکעی שלנו המאמצ המלחמתי נתמך על ידי המאמצ ההומניתרی یہ ہے کہ הוא נתמך משום שאנחנו ڈالף אנחנו עומדים בחוקי המלחמה אנחנו גם יודעים שהם תהיה קריסה مگفوت, مخلوت, زیہوم میتے ہوم اور دیکھیں ایک طریقے کی سوگند خالی ہے یہ سوگند کیا ہے کہ حماس کو کچلنے کے بعد ہی ید ختم ہوگا جی ہاں حماس ہمیں توڑنا چاہتا ہے ہم اسے توڑ دیں گے یہ انہوں نے کہا ہے بڑی باتیں انہوں نے کیا کہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حماس کی آدھی بٹالین صاف ہو گئی ہے کان یونس جبلیہ کی زمین ہل گئی ہے اور اس کے علاوہ کیا بول رہے ہیں بنجمن اتنی آہو ہم صحیح راستے پر ہیں ایک سو دس بندکوں کو واپس لائے ہیں امریکہ کو سندیش دیا گیا دنیا کے دباو کی ہمیں کوئی چنتہ نہیں جو ید ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور ضروری بات کیا ہے خفیہ جانکاری کے آدھار پر ہم لوگ کو انجام دیا گیا اور چھلی اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو دو خاص مموان موجود ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل ایس پی سینہ سر موجود ہیں ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ اور ایئر مارشل راجش کمار سر ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی سینہ سر اس بیان کو آپ کیسے ریڈ کر پا رہے ہیں آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں یہ بیان کا میننگ بہت مطلب بہت صاف ہے مستر نیتہ نے ہاؤ کی سوچ کیا ہے وہ یہ وقت تب صاف کر دیتا ہے اور بات ان کے بات میں دم ہے صحیح ہے دیکھئے بائیس سال سے چھٹپٹ چھٹپٹ مین تو جنگ چارپانچ ہوئے ہیں لیکن بائیس سال سے ایزائیل کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایزائیل نے بہت کوشش کیا یہاں تک کی ایٹی ٹوینٹی فرمولا پر بھی ایٹی پرسن لائن پیلیشٹین کو دو بہت کوشش کیا انجام کیا ہوا تو اب یہ ایزائیل کے لیے سروائیول کا پرشن ہے اور یدی ہماس ختم نہیں ہوا ایک ساپ سے آپ کیسے ڈل کرو گے دو ہی وکلپ ہے یا تو ساپ آپ کو مارے گا یا آپ ساپ کو بارو تیسرا وکلپ ہے ہی نہیں ساپ جندہ رہے گا آپ کو کٹے گا تو نیتنیہاو کا وقت اب صحیح ہے کہ یدی ہماس کا انت نہیں ہوا تو خطرہ نہیں چلے گا خطرہ نہیں چلے گا اور خطرہ ایک بار نہیں ہے یہ بار بار یہ ناگ مدرا میں آتے ہیں یہ پوز میں آتے ہیں بائٹ کرنے کے لیے ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں بہت بڑا بڑی بات ہے اسرائیل کے طرف سے جو سامنے آ رہے ہیں وارڈ روم سے ایک اور بڑی خبر گازہ میں ابھی ابھی راکٹ حملہ ہوا ہے گازہ سے تیل عویف پر راکٹ حملہ ہوا ہے تیل عویف کی سڑک پر گر گیا راکٹ راکٹ حملے میں دو لوگ بال بال بچے ہیں راکٹ حملے کی تصویریں کیمرے میں قید ہو گئی اور وارڈ روم سے ایک اور بڑی خبر گازہ سے ابھی ابھی ید کی نئی تصویر بھی آ رہی ہے ہماس کے خلاف بڑا ایکشن ہو گیا ہے ہماس کی سرنگوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے پہلی تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے ہماس کے خاتمے کے لیے پانی بھرا جا رہا ہے سرنگوں میں سرنگوں میں سمندر سے بھرا جا رہا ہے پانی